اقوام متحدہ کے دارہ برائے سائنس، تعلیم اور ثقافت یونیسکو نے مقبوضہ بیتل مقدس کے حوالے سے اسرائیل کی غازبانہ پالیچیوں پر تنقید کرتے ہوئے اس کے خلاف ایک قرارداد منظور کی تھی قرارداد میں زور دیا گیا تھا کہ اسرائیل بیتل مقدس شہر پر مکمل اختیار نہیں رکھتا کیونکہ یہ ایک مقبوضہ شہر ہے اور اس حوالے سے اسرائیل حکومت کے تمام اقدامات کو غیر معصرہ قرار دیا جائے باعث رکن ممالک نے اس قرارداد کے حق میں رائے دی، دست نے مخالفت کی اور چھبیس رکن رائے شماری سے غیر حاضر تھے دوسری جانب یونیسکو میں اسرائیلی مندوب نے اس قرارداد پر یونیسکو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جبکہ اسرائیلی وزیراعظم نے قرارداد کو حقائق کے برخلاف اور شرم نہ قرار دیا ہے